بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکوپ ٹیور سائنس کلاس ڈیو سوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر دیکھیں گے اور وہ ہے گروپ آف مایکرو آگنزم کے بارے میں اور اس میں جس گروپ کو ہم دیٹیل سٹیڈی کریں گے وہ ہے وائرس وائرس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آج ان دنوں کرونا وائرس کا نام ذہن میں آتا ہوگا اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا وائرس کیا ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا فیچرز ہیں ان کے کیوں پیتھو جانک ہیں یہ ہم سب آج کے لیکچر میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مایکرو آگنزم کے باقی کے گروپ کون کون سے ہیں ہم جو ایسے لو ہم جو لرننگ آؤٹکم اچیف کریں گے وہ ہے ایڈنٹیفائی دو مین گروپ آف مایکرو آگنزمز ان گیو ایکزمپلز پور ایچ ان ایگزمپلز کو ہم جو یہاں پہ نیریٹ کریں گے آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور بار بار ان کو ریفریش کرتے رہنا ہے تاکہ وہ بھول نہ جائیں اپنا پریویس نولیج تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں چلیے بتائیے مجھے کہ مایکرو آگنزمز کیا ہوتے ہیں اس میں آپ مجھے پروپر دیفنیشن دیں گے جو ہم نے پریویس لیکچر میں سیکھی تھی چلیے شاویس اپنے ٹیچر کو بتائیے that's good where can you find مایکرو آگنزمز یعنی ان کی اکرنز کہاں کہاں ہے find کا مطلب ان کی اکرنز کہاں یہ کہاں پائے جاتے ہیں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مایکرو آگنزمز نہ پائے جاتے ہوں definitely نہیں next question ہے what did you read about مایکرو آگنزمز from the books suggested آپ کو یاد ہوگا کہ دو بکس آپ کو suggest کی گئی تھی کیا آپ نے انہیں پڑھا کیا سیکھا آپ نے ان بکس میں سے that's good آپ ان بکس کو وقتن فوقتن پڑھتے رہیے بہت سا نولیج بہت سا نولیج آپ کو ان بکس میں مایکرو آگنزمز کے بارے میں ملے گا خاص طور پر ان کی ڈیزیز اس کے بارے میں قرآن مجید کا وہی حوالہ ہم دوبارہ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اپنی سورہ سورہ الحق میں ورس 38 اور 39 ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ ان چیزوں کی جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی انسان دیکھ سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں اور جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہیں ان میں سے ایک گروپ ہے مایکرو آگنزمز قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں ہیومن بینگز کے لیے اس پلانٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں آپ نے بھی اب دیکھا ہوگا کہ بات کرتے ہوئے کچھ ہمارے بزرگ قسم کھاتے ہیں کسی بات پر ایمفیسائز کرنے کے لیے کسی بات پر تاقید زور دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مایکرو آگنزمز ایسی چیزوں کو جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا قسم کھا کے اپنی بات بیاند کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ مایکرو آگنزمز ہمارے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہوں گے سو گروپ آف مایکرو آگنزمز ہمارا آج کیسے لوگی تھے آپ اون کون سے ہیں تین گروپ سے مایکرو آگنزمز کے وائرسز بیکٹیریا فنجائی وائرس کے نام سنتے ہی کرونا وائرس بیکٹیریا کا نام سنتے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے گوڈ فنجائی کا نام سنتے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے مشروب تو مایکرو آگنزمز نہیں ہے پھر چلیے دیکھتے ہیں کہ فنجائی کیا ہے بیکٹیریا کیا ہے آگے وائرس وائرس ایکچولی لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پوائزن یعنی لفظ وائرس کا مطلب ہی پوائزنس ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ وائرس کے جتنے بھی میمبر ہیں گروپ وائرس میں جتنے بھی میمبر ہوں گے جتنے بھی سپیشیس ہیں جتنے بھی ٹائپس ہیں وہ تمام کی تمام ڈیزیز کاؤزنگ ہیں پیتھو جینک ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہی پوائزن ہے مطلب زہر ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وائرس is a group of پیتھوجینک میمبرز it is an infectious agent infection infection کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کسی بھی مایکرو آگنیزمز کا human باڈی پہ animal باڈی پہ plant باڈی پہ attack کرنا اور پھر reproduction شروع کر دینا اسے infection کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ organism جس پہ وائرس attack کرتا ہے وہ بیماری کا شکار ہو جاتی ہے diseased ہو جاتی ہے sickness کا شکار ہو جاتی ہے so infection آپ نے یاد رکھنا ہے infection means whenever a microorganism whether it is bacteria virus اور fungi attacks a living organism a living body and starts replicate itself replicate mean reproduce itself اپنے offspring develop کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس condition کو infection کہا جاتا ہے infection کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ microorganisms ریپروڈکشن کے نتیجے میں وہ living organism بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سیسٹم کوئی نہ کوئی سیل کوئی نہ کوئی سیسٹم اس کا defective ہو جاتا ہے اپنا function properly perform نہیں کر سکتا تو living organism کی ایسی condition کو جب ان کی body کوئی بھی function perform نہ کر سکے infection کہلاتی ہے so viruses are infectious agents and have very small size in fact یہ جتنے بھی microorganisms کے group ہے ان میں سب سے smallest particle ہے it can reproduce only inside the living cells of plants animals اور bacteria and cannot show living characteristics without a host microorganisms کے بارے میں انتہائی دلچسپ ہے اور یہ ان کا special feature بھی ہے کہ یہ living تو ہے لیکن اس وقت living ہوتے ہیں جب یہ human body کے اندر ہوتے ہیں human body کے animal body کے یا plant body کے جب وہ inside the living organisms ہوں گے صرف اس وقت living ہوں گے اور اگر وہ outside living body ہوں گے اور outside the living organisms کا مطلب کہاں ہوں گے surfaces پہ ہوں گے دربازوں پہ کپڑوں پہ دیواروں پہ کسی بھی جگہ other than the living organism اگر اگر وائرس ہوں گے تو وہ non living ہوں گے یہ ان کا dual character ہے کہ یہ non living بھی ہیں اور living بھی ہیں non living کب ہے outside the organism any organism it may be bacteria fungi plant animal اور living کب ہوں گے جب یہ inside the living organisms ہوں گے جب بھی آپ کو وائرس کا unique feature describe کرنے کا کہا جائے تو آپ اس میں یہ بات ضرور mention کریں گے کہ یہ living تو ہے لیکن only inside the living body اور جب یہ living body کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ non living behave کریں گے نہ تو یہ reproduce کریں گے نہ انہیں کسی خوراک کی ضرورت ہوگی نہ یہ breathe کریں گے نہ یہ move کر سکیں گے therefore viruses cannot be categorized as living or non living ہم انہیں generally categorized نہیں کر سکتے کہ یہ living ہے یا یہ non living کیونکہ dual character behave کرتے ہیں they reproduced by using the host material کون سا ہے جس کے اندر یہ رہتے ہیں جب یہ living ہو یعنی inside the living organisms کی body ہو تو اس کے material کو use کرتے ہیں living cells کے ان کے tissues کو ان کے fluids کو blood کو muscles کو ان سب کو utilize کرتے ہیں and is nothing ki the host cell die 's cleat and new viruses release اور کیا ہوتا جب اس کے ساری food استعمال کر لیتے ہیں تو host cell جس کے اندر وہ رہ رہ رہے ہے ultimately اس کی death ہو جاتی ہے اور نیا virus generate ہوتا ہے اور یہی بات corona virus کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ جب بھی corona virus کسی body پر attack کرتا ہے تو ultimately وہ person پرسن اس کی death ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ساری human body اس کا سارا function viruses اپنے control میں لے لیتے ہیں replicate کرتے ہیں جتنے بھی اس کا immune system ہے بھوری طرح سے affect ہو جاتا ہے اور person اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی body کو defend کر سکے size of viruses viruses are the smallest size 20 nanometers اس کو تھوڑا سا raise کر لیتے ہم چلی جی smallest size 20 nanometer سے 250 to 400 nanometer کے ہوتے ہیں اور یہ اب تک کے my organisms میں سب smallest size ہے اب یہ nanometer کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے ہم یہ اس کی different shapes ہیں یہ tadpole shape ہے اس کی spherical shape ہے یہ cylindrical ribbon like shape ہے یہ adino virus ہے جس کے مختلف sides سے so viruses different shapes میں exist کرتے ہیں کیا آپ اس میں سے coronavirus کی shape identify کر سکتے ہیں yes this one is the coronavirus اب دیکھتے ہیں کہ nanometer کا size کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے وہ scale ہے جو آپ کے ruler پہ آپ کے scale جس پہ آپ کام کرتے ہیں دکھائی دیتا ہے ایک side آپ کی centimeter میں ہوتی ہے اور دوسری side inches میں ہوتی ہے ہر largest line one centimeter کو represent کرتی ہے اور دو largest lines کے درمیان ten smaller lines ہوتی ہیں اور یہ smaller lines ہیں یہ actually میں ہوتی ہیں millimeter lines یعنی 1 centimeter is equal to 10 millimeters اب 1 millimeter یہ آپ کو zoom کر کے دکھا دیا گیا ہے یہ 5 millimeters ہیں 1 2 3 4 and 5 اور 2 millimeters کے درمیان یعنی 1 سے 2 یا 2 سے 3 کے درمیان اتنے nanometers کا difference ہوتا ہے 10 لاکھ nanometers ایک millimeter سے دوسرے millimeter کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 1 millimeter is equal to 1 million nanometers سو آپ اندالہ کر سکتے ہے کہ nanometer کتنا چھوٹا سائز ہے یہ آپ کے سامنے coronavirus کی shape ہے جس نے پہ پینڈیمک کو اپیٹ کیا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے یہ پڑھئے آپ کو لگے گا دوران دوران سکولز بھی بند ہو گئے آپ نے ہوم بیس سیڈی کی virus can not be seen through normal microscope you need special microscope to observe viruses however only the largest and complex viruses can be seen under the light microscope but at the highest resolution اس کا کیا ہے کہ اس وائرس کو دیکھنے کے لیے ایک انتہائی efficient microscope کی ضرورت پڑتی ہے high resolution کے ساتھ normal microscope سے bacteria fungi observe کر سکتے ہیں لیکن viruses کو study نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ انتہائی minute size رکھتے ہیں so ہمارا lecture یہ تک تھا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھ آج revise کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھے کہ groups کون کون سے ہے تین groups ہے virus bacteria اور fungi اب virus کیا ہے virus means poisonous viruses are living inside the host cell and non living outside the host cell یعنی یہ dual character behave کرتے ہیں living بھی ہیں اور non living بھی ہیں اور ان کا size انتہائی چھوٹا ہے nanometer کی range میں یہ fall کرتے ہیں اب آتے ہیں worksheet کی طرح یہ worksheet آپ کی teacher آپ کو provide کریں گی اس worksheet کو آپ نے solve کرنا ہے وائرس کی ڈائیگرام بنانی ہے اور بتانا ہے کہ یہ living ہے یا non living ہے چلیئے اپنا کام شروع کیجئے well done اب آتے ہے homework اپنے exercise کھول لیے اپنے chapter 2 exercise دیکھئیے اس میں سے اس کے بعد section c دیکھئیے اپنے exercise میں سے اور اس کا question number 2 solve کریں گے name three main groups of microorganisms اور ہم next class میں microorganisms کا second group study کریں جو کہ bacteria ہے so next class تک اللہ حافظ thank you